بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونک کٹنگ این سٹیچنگ کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو قمیز سے ناپ لینے کا طریقہ سکھاؤں گی یہ دیکھئے یہ ایک شیٹ ہے ناپ کے لیے اور اس بات کا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ استر کی قمیز کا ناپ لے رہے ہیں استر والی قمیز سینی ہے تو استر والی قمیز کا ناپ لیجئے گا لون کے سینی ہے تو لون کا ہی ناپ دیجئے گا شیف کون تو شیف کون اس بات کا خاص خیال رکھئے گا کیونکہ ناپ چینج ہو جاتا ہے جو قمیز سے رہے ہیں اسی قمیز کا آپ کسٹمر سے اپنے ناپ لیں گے کیونکہ باڈی سے نہیں لے رہے ہیں ہم قمیز سے لے رہے ہیں تو وہی شیٹ آپ کو چاہیے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کریے گا آپ کا ایک لائک ہمیں بہت حسنہ دیتا ہے اور ہم اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے ہیں اس بات کا بھی خیال لکھئے گا کہ قمیز پریس ہوئی بھی ہونی چاہیے جس کا آپ ناپ لے رہے ہیں پرفیکٹ پریس ہونی چاہیے اور لیند کا ناپ میں نے اوپر انچی ٹیب رکھا گلے کی طرف اور بالکل نیچے تک جہاں تک قمیز کی لمبائی ہے وہاں تک میں انچی ٹیب لے کے جاؤں گی تو یہ میری لمبائی ایک شیٹ گیا آ رہی ہے تھرٹی ایٹ نہ کرتے ہیں تو پلس ٹو آپ کر لیجئے ویسے میں تیار ناپ لکھواری ہوں تھرٹی ایٹ ٹھیک ہے لمبائی میری تھرٹی ایٹ تیار ہے اس میں میں نے پلس کر کے لکھ دیا ہے تاکہ مجھے یاد رہے اب ہم باقی ناپ جو ہم بیک سے لے لیں گے شولڈر کا یہ دیکھئے بیک کمرے گلہ ہے اس کو بلکل فینشنگ سے رکھئے خوبصورتی سے بلکل صفائص سے اور یہ دیکھئے اس طرح کمی سپریس ہوئی بھی ہونی چاہیے اب میں تیرے کناب یعنی شولڈر کناب میں کہاں سے لاؤں گی جہاں سے میری آسٹین جوائنڈ ہے وہاں سے تیرا انچ شولڈر ہیں تیرا اس میں بھی ایک انچ پلس کر کے لکھ لیجئے تو یہ فورٹین پہ کٹیں گے تیار تیرا ہے ٹھیک ہے میں نے تیار تیرا لیا ہے اس کے بعد دیکھئے میں اپنے پیسٹ کناب لوں گی کہاں سے انچی ٹیو رکھا جہاں سے میرا آرمول ختم ہوا ہے یہ دیکھئے گولائی میں آسٹین لگی ہوئی ہے نیچے یہاں سے میں نے انچی ٹیو رکھا اور دوسرے آرمول پہ میں لے گئی اور تقریبا بلکہ پرفیکٹ انیس آیا ہے تو اب ایسٹ ہوا انیس اب دیکھئے کمر لمبائی تو ہمارے جیتے شولڈر ہوتے ہیں اتنے ہی ہوتے ہیں چودہ میں نے شولڈر رکھے ہیں کٹنگ کے ساتھ ایک سٹر ایک انچ لے کے تیرہ تھے چودہ رکھے تو چودہ ہی کمر لمبائی آئے گی لیکن کسی کی بڑی بھی ہوتی زیادہ لمبی ہے بیسٹ ہیوی ہو تو لینڈ بڑھ جاتی ہے ایک دیرنچ تو آپ کمیس کا شیو دیکھیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ شیو آیا ہوا ہے تو چودہ پہ ہی آرہا ہے تو کمر لمبائی جو ہوگی ہماری چودہ تو اب ہم کمر کا ناپ لے رہے ہیں بیسٹ ہماری ہے یہ دیکھئے یہاں سے تقریبا ہماری سول آئی ناپ لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کمیس پہ بھی کمر کی لمبائی کا ناپ کیسے لیتے ہیں شیو دیکھئے کمیس پہ اگر شیو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو شولڈر جتنے ہوتے اتنے لیتے ہیں اب دیکھئے ہم اوپر سے چاک کا ناپ لیں گے نیچے سے بھی لے سکتے ہیں اوپر سے بھی کیونکہ کمیس ہمارے ہاتھ میں ہم ہر طرح سے لے سکتے ہیں تو میں اوپر رکھ رہی ہوں شولڈر کی طرف جہاں سے میرا گلہ بنا ہوا ہے اور میں نے یہاں سے لمبائی لی تو اس کمیس میں جو لمبائی آ رہی ہے وہ ٹوئنٹی ون آ رہی ہے تو یہی سے ہمارے چاک کھلیں گے اس طرح سے اور یہاں سے دیکھئے جہاں سے یہ ہے جہاں سے ہمارے چاک کھلے میں وہاں سے اور دوسرے چاک کی طرف سے ہم نے لیا تو ہمارے ہفز یہ دیکھئے انیس ساڑھ انیس آ رہے ہیں تقریباً وہ ہم نے لکھ لیے اب ہم نیچے اپنے بوٹم پہ یعنی تامن پہ آ گئے آپ جتنا بھی آپ کا کسٹمر بوٹم رکھا جو شیٹ میں ہے وہ ہی رکھ لیجئے دیکھئے اس شیٹ میں ٹوئنٹی ون ہی آ رہے ہیں تو ہم ٹوئنٹی ون لکھ لیں گے تیار آپ دیکھئے ہم گلے کن آپ کیسے لیں گے آر مول یہ ہماری گلائی میں کٹے ہوئے ہیں پہلے آپ آر مول کا ناپ لے لیجئے اس طرح بھی یہ سکتے ہیں ساتھ ہے اور گلائی میں بھی ہم ناپ سکتے ہیں آر مول ناپنے کا طریقہ اور کاٹنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں ساڑھے آٹا رہا ہے کہ کس طرح آر مول کاٹنے کا فارمولہ ہوتا ہے کمیس کٹنگ کرنے میں نے سکھا ہے یہ براؤن پیپر بھی بھی سکھائی ہے اس میں میری بہت اچھی ویڈیوز بنی ہوئی ہے یہ میں سیب آپ کو ناپ لےنا بتا رہی ہوں کٹنگ میری اس میں ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے لے لیا آر مول کا ناپ اب ہم گلے کا ناپ لیں گے گلے کو بلکل اس طرح سے رکھا اور اوپر سے ہم نے انچی ٹیپ کو رکھا اور یہ ساڑھے پانچ انچ تیار گلہ ہے یہ پورا میں آپ کو تیار ناپ بتا رہی ہوں ایکسٹرہ اوپر آپ آدھا انچ کا رکھیں گے لیکن ناپ لےنا بتا رہی ہوں تو تیاری پہ بتا رہی ہوں اب لینگ میں نے بتا دیا آپ کو آپ چوڑائی دیکھیں ہم کس طرح لیں گے بلکل اس طرح سے رکھے یہ دیکھیں ساڑھے پانچ انچ چوڑائی آ رہی ہے آگے پیچھے گلے کی چوڑائی ایک ہی ہوتی ہے لمبائی میں فرق آتا ہے چوڑائی ایک ہی ہوتی ہے آپ دیکھیں بیک گلے کی لمبائی ساڑھے چار انچ ہے تو میں نے ساڑھے چار انچ رکھا اس طرح سے میں نے بیک گلے کی بھی لمبائی لے لی فرنڈ گلے کی بھی لمبائی لے لی اور چوڑائی ایک ہی ہوتی ہے بیک اور فرنڈ کی ٹھیک ہے آپ سلیس دیکھیں جہاں سے میری سلیس جوائنڈ ہے اور نیچے تک کہاں تک جاری ہے لمبائی اس کو دیکھیں اس طرح سے تیس انچ آ رہی ہے تیس انچ بھی لیلیا میں نے ایکسٹرو آپ سب میں لکھ لی جئے گا تاکہ کٹنگ کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو یہ دیکھئے چوڑائی بھی لے سکتے ہیں آس دن کے اس طرح سے آپ اور آسانی ہو جائے گی نہیں لے تو جب آپ آرمول کٹنگ کی تو آٹومیٹک بن جائے گی باٹم دیکھئے تھوڑا سا امریلہ ہے یہ تو ساڑھے چھے ہے ورنہ سمپل ہوتا ہے تو چار ساڑھے چار بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا یہ امریلہ شیف میں ہے یہ دیکھئے چاک آپ اس طرح بھی ناپ سکتی ہیں اوپر سے بھی میں نے ناپنے کا طریقہ بتا دیا اور یہاں سے بھی آپ ناپ سکتی ہیں کہ نیچے سے دامن سے بھی ناپے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھئے سترہ پہ آ رہے ہیں اس طرح بھی آپ لکھ سکتی ہیں اوپر سے بھی میں نے چاک کھلنے کا طریقہ بتا دیا آپ کو یہ دیکھئے سب کچھ میں نے لکھا ہوا ہے کوئی بات بھی سمجھ میں نہ آئیے ہو تو کمیٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا آپ دوک لینڈ بھی میں نے لکھی ہوئیے fluor بھی میں نے بتا دیا ہے آپ کو breast بھی بتا دیا ہے waist بھی بتا دی ہے میں نے waist length بھی بتا ہی ہے hips بھی بتا ہی ہے hips length بھی بتا ہی ہے 21 پہ چاک کھلے ہوئے ہیں bottom بھی میں نے بتایا ہوئے آپ کو 21 آیا تھا 2 میں نے پلاس کر دیتے 23 اس طرح سے اگر یہ ویڈیو پسنے نہ آئیے تو پلیس لائک کرنا مت بھولیٹیے گا آرحول بھی بتایا ہوا ہے دونوں ترینقص سے نیک لیند بھی بتائی ہوئے ہیں نیک ویڈ بھی بتائی ہوئے ہیں اور بینگ لیند بتائی ہوئے ہیں بینگ گلے کی سلیس بھی بتائی ہوئے ہیں بوٹم بھی بتایا ہوا ہے سب کچھ بتایا ہوا ہے نیو اہاں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیڈر nee لیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے یہ دیکھئے ہر چیز میں نے آپ کو پرفیکٹ سمجھا دی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم بہت جلد آئیں گے